عزت زندگی میں اتنا اثر کیا ہے کہ گھرے لو خواتین اپنے شوہروں کو اسرار کرتی ہیں کہ اس طرح کی چیزیں گھر میں موجود ہونی چاہیے بہت ممکن ہے کہ اشتہارات نے اس طرح کی اثرات مرتب کیے ہیں یا نہ کیے ہیں اس بات سے میری آپ لوگ اتفاق نہ کریں اسی موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے اس وقت پاکستان ایڈوٹائزنگ اسوسییشن کے چیئرمن کو یہاں زحمت دی ہے دیکھئے وہ اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں تشریف لاتے ہیں چیئرمن پاکستان ایڈوٹائزنگ اسوسییشن جناب ایچ این افندی صاحب افندی صاحب کہا جاتا ہے کہ اگر ایڈوٹائزنگ اچھی کی جائے طریقے سے کی جائے تو بوڑھے بھی دودھ کی بوتل خرید لیتے ہیں ایڈوٹائزنگ میں جادو تو ہے کیونکہ بیسکلی کمیونکیشن ہے اور ایڈوٹائزنگ ایڈوٹائزنگ ایس افیکٹیف کمیونکیشن بیسک چیز ہے کہ آپ جتکلے ہیں افیکٹیف ہو سکتے ہیں اپنی کمیونکیشن میں ایڈوٹائزنگ نہیں دیکھیں نا آپ نے ایک کام تو یہ کیا ہے کہ نوجوان نسل کے ہاتھ میں چھالیا کے پیکٹ دے دی ہیں اور بڑھوں کو آپ نے سگریٹ تھما دی ہیں تو یہ اتنی بری چیزوں کی پبلیسٹی آپ اتنے موثر انداز میں کیوں کرتے ہیں کیا چیز بری ہے کہ اچھی ہے یہ تو ایڈوٹائزنگ کے اوپر تو آئید نہیں ہوتی ایسی جیسے کہ آپ کہیں کسی ایک وکیل ہے کسی تم نے صاحب غلط کیس کو لیا وکیل کا تو پروفیشن ہے وکالت کرنا اس کے پاس اگر ایک کرمنر بھی آیا گا ایک کیسا بھی کیس آیا گا وہ تو اپنا جسٹیفیکشن کرے گا اپنے پروفیشن کی ایسی ایڈوٹائزنگ کی آپ اس وقت وکالت کر رہے ہیں ایڈوٹائزنگ is a profession آپ لوگ بھول جاتے ہیں ہماری کوئی سوشل ورک نہیں ہے ایڈوٹائزنگ ایڈوٹائزنگ جس میں صحتمند مقابلہ ہو رہا ہے صحتمند مقابلہ آپ کے کس چیز میں پاکستان میں ہو رہا ہے جیسا پورا محول ہے کسی چیز میں بھی صحتمند مقابلہ تو نہیں ہے ایک صاحب نے اپنے بیٹے سے کہا یعنی بات اشتہارات کی ہو رہی ہے کہ ان کے اثرات کیا مرتب ہو رہے ہیں نوجوان نصر پر خصوصاً بچوں پر ایک صاحب نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا جاؤ ڈرائنگ روم میں ایک نیلی آنکھوں والی خاتون آئی ہیں ان کے ساتھ ایک چھوٹا منہ بھی آیا ہے جا کے منہ سے مل لو بچہ کہنے لگا منہ سے آپ ملیں مجھے نیلی آنکھوں والی خاتون سے ملا دیں تو اس کا مطلب ہوا کہ آپ لوگ سبھی ٹی وی کو بہت غور سے دیکھتے ہیں اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ایڈوٹائزنگ گلٹی نہیں ہے اس میں میڈیم اتنا سٹرانگ ہے اور چونکہ پاکستان کے اندر ہمارے ملک کے اندر کسی قسم کا انٹرٹینمنٹ پہلے نہیں تھا جو گھروں کے اندر آیا ہو یہ پہلا ایک میڈیم ہے جو کہ گھروں کے اندر آیا ہے تو اس کو لوگ بہت ہی غور سے اور بہت انوالو ہو کے دیکھتے ہیں سنتے ہیں اور اس کا اثر لیتے ہیں یہ جو میں سوٹ پہنا ہوا ہے یہ کیسا لگ رہا ہے آپ کو آپ تو کچھ بھی نہ پہنے اچھے لگیں گے ایک گول کر دیا آپ نے مجھ پہ لیکن اب یہ چلیے خیر اس کو چھوڑیے میں نے جو یہ پوچھا ہے کہ یہ سوٹ مجھ پہ اچھا لگ رہا ہے تو پھر یہ کیسا ظلم ہے کہ سوٹ میں پہنوں اور اشتہار میں لڑکی نظر آئے اچھا اب میں سوال کروں گا آپ نے جو اچھا سوٹ پہن آئے صد بتائیے کہ آپ نے تھوڑا سا مائن میں یہ بھی ہوگا کہ آپ کو اچھی لڑکیاں غور سے دیکھیں کونسی لڑکیاں ہیں اچھی لڑکیاں نہیں میں لڑکیوں پہ چوکن نہ ہو جاتا تو اس کا مطلب ہوا ہے کہ اگر آپ کے سوٹ پہننے سے اگر ہم نے سوٹ کو سیل کرنا ہے تو ہم کو پرسویشن کے لیے لڑکیوں کا ایڈمیریشن دکھانا پڑے گا آپ کے لیے تو مطلب کیا آپ نے بھی اسی وجہ سے اتنا اچھا سوٹ پہن رکھا ہے اچھا افندی صاحب یہ بتائیے کہ کیا یہاں ہمارے پاکستان میں ایڈبورٹائزنگ کے لیے کوئی انسٹیٹیوٹ ہے باقاعدہ تربیت دی جاتی ہے ایڈبورٹائزنگ کی یہاں پر کوئی ادارہ نہیں ہے اب یہ ہے کہ بزنس ادنسٹریشن کے اندر آئی بی اے میں ایڈبورٹائزنگ کے کچھ کورسز ہوتے ہیں پارٹ آف آئی بی اے اور ایڈبورٹائزنگ تو اس میں ایڈبورٹائزنگ ضرور سکھاتے ہیں بات وہ ایڈبورٹائزنگ ایک حد تک تو اچھی ہوتی ہے جو کہ کام آتی ہے مگر صحیح معنی میں ایڈبورٹائزنگ ایڈبورٹائزنگ نہیں سکھا آئی جاتا کہیں پر بھی اور جو کچھ بھی ٹریننگ ہو رہی ہے وہ ایڈبورٹائزنگ ایڈنسی ہی ٹرین کر رہے ہیں ہم لوگ یہ سمندر اتنا پسند کیوں ہے کہ دیکھئے جو بھی پروڈکٹ آپ لوگ بیشتے ہیں سمندر کے کنارے چھا لیا ہے وہ سمندر کے کنارے بک رہی ہے چاہ ہے وہ سمندر کے کنارے بک رہی ہے موٹر سائکل ہے وہ سمندر کے کنارے بک رہی ہے حد تو یہ ہے کہ فوم تک سمندر کے کنارے بکتا ہے سمندر اس سچ نہیں اس کی کہی یہ وجہ تو نہیں ہے کہ اگر پروڈکٹ اچھی نہیں ہے تو ان کے مالکان کو کودھنے میں آسانی ہو وہاں پر یا پھر ایڈبورٹائزنگ ایڈنس کو ڈبورنے میں آسانی ہو جو اگر پروڈکٹ نہیں بکے سمندر ہمارے کراچی کے اندر خاص طور سے it's a very important element part of life ہے کلاس سے ہمارے انٹرٹینمنٹ میں کیونکہ سمندر کنارے شہر واقع ہے اور کافی سینک ویلیو ہے وہاں پر کمرشل کے اندر ہمیں تھوڑا سا ایٹموسفیر کے خیال لگنا پڑتا ہے کہ اچھی لوکیشن ہو اچھا ایٹموسفیر ہوتا ہے کیونکہ بیسکلی کمرشل کے اندر ریپیٹ ویلیو ہونا چاہیے کہ بار بار چلتا ہے تو ہر دفعہ وہ اچھا لگے اگر آپ نے کوئی ڈل سیچویشن لے لی مطلب آپ کا مطلب یہ ہے کہ بار بار جو چیز چلائی جائے وہ اچھی لگے تو پھر صرف سمندری چلا دیا کریں بار بار نہیں تو سمندر سے تو پھر چیز آپ جو چیز بیٹھ رہے ہیں پرپس تو اچھا وہ پرپس سالف نہیں ہوگا اچھا یہ بتائیے اس وقت پاکستان میں ایڈوٹائزنگ کی بہتری کے لیے اس سنت کی بہتری کے لیے کو سکھائیں گے اور ایڈوکیشن ایمپارٹ کریں گے اور یہ پہلا دارہ ہوگا جو صحیح معنیوں میں ایڈوٹائزنگ پروفیشن کی خدمت کرے گا اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ایڈوٹائزنگ کانگریس اورییشن ایڈوٹائزنگ کانگریس جس کو ہم پاکستان میں منعقد کر رہے ہیں یہ فیبرری میں ہوگی نائنٹین ایٹی نائن میں یہ اپنی نویت کی بہت بڑی ایڈوٹائزنگ کانگریس ہے کاندر سمینار سوگا کاندر دسکشن سوگے ٹاک سوگے پریزنٹیشن سوگے بہت ہی یوسفل ایک پانچ دن کا یہ ایک سیشن ہوگا مطلب اس سے آپ پہتری کی توقع کرتے ہیں اچھا کبھی افندی صاحب آپ تو اشتہارات بناتے ہیں اشتہار دکھاتے ہیں کبھی آپ نے کسی اشتہار کو بزاتے خود گاتے ہوئے سنا نہیں سنا اشتہار میں گانا سنا ہے اشتہار میں گانا سنا ہے اشتہار کو گاتے ہوئے نہیں سنا ہم آپ کو سنا ہے ایک گیت سنواتے ہیں دیکھئے کہ یہ اشتہار بزاتے خود کیا گا رہا ہے آلو لے لو ڈنڈی لے لو آلو لے لو ڈنڈی لے لو ڈنڈی جائے میں اشتہار ہوں 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 موسیقی 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 اعلان ریڈیو پہ ہے خبروں کے باتے اخبار میں جگہ نہیں خبروں کے باتے ایلان ریڈیو پہ ہے خبروں کے باتے اخبار میں جگہ نہیں خبروں کے باتے ٹی بی کے ہر منتہ میں جمیل بار ہوں موسیقی 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 بات ہو رہی تھی موڈلنگ کی اور خوبصورت چہروں کی تو کہتے ہیں کہ جو لوگ جن کی شادیاں ہو جاتی ہیں وہ بھگتتے ہیں یا جن کی ہونے والی ہے وہ آئندہ بھگتیں گے ایک صاحب سے پوچھا گیا کہ شادی شدہ میں اور کمارے میں کیا فرق ہے تو جواب یوں دیا گیا کہ جناب جو شادی شدہ لوگ ہیں وہ بڑے عجیب ہوتے ہیں اور جو کمارے ہیں وہ غریب ہوتے ہیں کہنے لگے نہیں بات سمجھ میں نہیں آئی ذرا وضاحت کر کے بتائیے کہ شادی شدہ اور کمارے میں کیا فرق ہے تو ان صاحب نے جواب دیا کہ کمارا جو ہے اس کی قمیز پر بٹن نہیں ہوتا اور جو شادی شدہ ہے اس کے پاس صرف بٹن ہوتا ہے قمیز نہیں ہوتی شادی ایک مقدس فریضہ ہے میں اس وقت یہاں پر جس ہستی کو دعوت دے رہا ہوں انہوں نے کئی ہزار ڈرامے لکھے ہیں اور ان کا کمال یہ ہے ایک مقدس فریضہ ہے میں اس وقت یہاں پر جس ہستی کو دعوت دے رہا ہوں انہوں نے کئی ہزار ڈرامے لکھے ہیں اور ان کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے اپنی کسی ہیروین کو خالی نہیں جانے دیا کئی سو ہزار ڈرامے لکھے ہیں اور فی صفحہ ایک شادی کا ان کا ایوریج رہا ہے خواتین و حضرات ہمارے ملک کی نامور مصنفہ محترمہ فاطمہ سوریہ بجیا آپ سے تو بہت سارے سوالات کیے جا سکتے ہیں اچھا بجیا یہ بتائیے آپ کے ڈرامے جتنے بھی ہیں ماشاءاللہ سارے بہت ہٹ ہیں کامیابی سے ہم کنار ہوئے لیکن ایک جس چیز کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ آپ کے ڈراموں میں جو شادی بیعہ کے جو سیکنسز ہوتے ہیں دھول بجرے ہیں گیت گائے جا رہے ہیں جہز ہے اور یہ ہے بڑا کلرفل ہوتا ہے تو اس سے جو ایک کسیر طبقہ جو ہے کہیں وہ ان کی دلازاری تو نہیں ہوتی ہے بلکہ اب تو ہم نے یہ تک سنا ہے کہ آج کل کی جو لڑکیاں ہیں وہ تو انکار کر دیتی ہیں شادی سے کہ شادی کروں گی تو بجیا اسٹائل میں کروں گی ایک بہت خوبصورت بات میری جو ڈراموں میں شادیاں میں کرواتی ہوں یا اگر وہ اس قدر دلچسپ ہیں اور خوبصورت ہیں دلاویز ہیں تو اس سے ایک جو بہت ہسین بات پیدا ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ کم از کم ایک معاملے میں تو اس قوم میں یک جہتی پیدا ہوئی کہ شادیاں سب ایک سی کرنا چاہتے ہیں اور کر رہے ہیں آپ اس وقت سے ڈرامے لکھ رہی ہیں تحریر کر رہے ہیں جس زمانے میں ہمارے یہاں پاکستان میں ٹیلیویشن نہیں آیا تھا آپ نے سٹیج کے لیے تیٹر کے لیے ریڈیو کے لیے بڑے کھیل لکھے اس کے بعد ٹیلیویشن پر تو کچھ بنیادی فرق محسوس ہوا اس دور میں اور اس دور میں فرق تو بہت سی باتوں میں ہوا ہے نا زندگی کے بہت سے میار بہت سے روئیوں میں ہوا ہے تو ایک بہت بڑا فرق ہے وہ یہ ہے کہ پہلے جو پرانی نسل تھی وہ تو دس بجے رات تک گھر میں واپس آ جایا کرتی تھی اور نئی نسل جو ہے وہ دس بجے رات کے بعد گھر سے نکلتی ہے آپ کا ڈراما بھی جو ہے رشتوں کے اعتبار سے جمعہ بازار لگتا ہے اتنی رشتداریاں ہوتی ہیں کہ سمجھ میں نہیں آتا کون کس کا رشتدار ہے مگر یہ سوال تم کر رہے میں تمہیں جواب دے بھی نہیں سکتی اس کا اس کی وجہ یہ کہ رشتے ناتے جو ہیں وہ عورتوں کے سمجھنے کی چیزیں جب مرد پوچھتے ہیں تو بڑی ہسی آتی ہے کہ یہ کیوں پوچھ رہے ہیں انہیں تو گھر کے رشتوں کا پتہ نہیں ہوتا آپ نے میری خجالت محسوس کی یقیرن اس پر خجل ہونا چاہیے یہ بتائیے کہ یہ خالہ کی خالہ ذات بہن یہ کیا رشتہ ہوا بہت بڑا رشتہ ہوا پھر آدم کی اولاد کیا رشتہ ہوا مطلب یہ کہ آپ کو میں پھوپی کی پھوپی ذات بہن کہہ سکتا بلکل کہو تم ممکن ہے لگتا ہمینے رشتہ تو مگر اس بات پر ایک سلام تم پر واجی ہو جاتا ہے پھوپی کی بہن سلام واجی ہو جاتا ہے اسلام علیکم سیٹی بجانا مایوب بات ہے اس میں کسی شکر شبے کی گنجائش نہیں ہم سب اس سے متفق لیکن ایک نوجوان ایسے ہیں جنہوں نے سیٹی کو جامع پہنایا اور اسے آرٹ کی شکل دی فن کا روح دیا وہ سیٹی پر بڑی خوبی سے نغمہ گاتے ہیں بہت یعنی تو ہم آپ کو وہ نغمہ سنواتے ہیں تشریف لاتے ہیں آپ کو سیٹی پر ایک خوبصورت نغمہ سنانے کے لیے وسیم یوسف موسیقی 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 لیور برادرز پاکستان اب پیش کرتے ہیں سگنل دنیا کا پہلا دھاریدار ٹوٹھ پیز یاد رکھئے صرف سگنل ہی میں فلوریم ہے یعنی فلورائیڈ اور ارلیم کا مرکب دانتوں پر جمی میل کی تہہ کو ارلیم صاف کر کے سفید تر بناتا ہے اور لال سٹرائیپ میں فلورائیڈ دانتوں میں جذب ہو کر انہیں کیڑا لگنے سے محفوظ رکھتا ہے خاندان بھر کے لیے سگنل بہترین ہے سگنل میں شامل فلوریم سے دانت سفید پر دانتوں کی حفاظت دن بھر موسیقی اب فوراں حل ہو جانے والے انسٹنٹ جوہر جوشاندہ کی شکل میں کرشی کا انسٹنٹ جوہر جوشاندہ کرشی کا صوفی کول کف سرپ نزلہ زکام اور کھانسی میں مفید کرشی کا صوفی کول کف سرپ کرشی کی صوفی کول ٹیبلٹ گلے کی خراش اور کھانسی سے آرام کے لیے کرشی کی صوفی کول ٹیبلٹ جس کو دیکھو دنٹونک کا مطبالا ہے آج کل دنٹونک کا مطبالا ہے آج کل دنٹونک کا مطبالا ہے دنٹونک بد اور بداؤٹ برش ایک دو آسپیکٹ ہوتے ہیں کسی بھی چیز کے ایک تو نون کمرشل ہوتا ہے اور ایک کمرشل ہوتا ہے تو اب اگر ان ٹرمز آف نون کمرشل اس میں اگر ہم بات کریں تو کمرشل میں سیریس ڈراما تو لوگ دیکھنے کے لیے قطعی تیار نہیں ہوتے ہیں میرے خیال مہموین یہ بڑی بحث طلب بات ہے اس لیے کہ میں دیکھتی ہوں میرا تجربہ ہے تئیس سال کا تجربہ ہے کہ لوگ سنجیدہ ڈرامے لیکن یہ کہ بہت گمبیرتا والے نہیں دیکھنا پسند کرتے کہ جی رو ہی چلے جا رہا ہے رونا شروع کیا تو ختم ہی نہیں ہو رہا یہ تو پسند نہیں کرتے لیکن ایک بات ہے کہ سنجیدہ ڈرامے نورمل قسم کے جو زندگی کی اکاسی کرتے ہوں جس میں تھوڑی بہت حسی بھی ہو تھوڑا بہت دکھ بھی ہو زندگی کے مسائل ہو وہ لوگ پسند کرتے ہیں اور وہ سنجیدہ ڈراموں کی صف میں ہی شمار کی جاتے ہیں بلکل وہ لوگ پسند کرتے ہیں بچیا آپ نے اپنے ڈراموں کے ذریعے کیا میسج کنوے کیا ہے لوگوں کو دیکھو بھئی یہاں پہ ماشاءاللہ ذہین آڈینس موجود ہے ناظرین ہے اور یہ غالباً میرے ڈراموں کو دیکھنے والے بھی ہیں سچی بات یہ ہے کہ میں اس بات کی قائل ہی نہیں ہوں کہ ڈرامے میں کوئی نصیحت کی جائے اس لیے کہ نصیحت کب لوگوں پر گرہ گزرتی ہے یعنی لیکن کوئی میسج کوئی مقصدیت کوئی بات ایسی پہت جاتی ہے لوگوں تک کہ جس سے وہ مطمئن ہو جاتے ہیں میں ایک بات بتا دوں کہ ویور کی برابر دیکھنے والے کی برابر ذہین رائٹر نہیں ہوتا یہاں لوگ جو دیکھتے ہیں وہ زیادہ ذہین ہوتے ہیں کہ ہمارا سب سے بڑا تنقید نگار یا تنقید کرنے والا یا صحیح سمجھنے والا لکھنے والے کا وہ اس کا دیکھنے والا ہوتا ہے اور اگر 23 سال میں مجھے اپنے دیکھنے والوں کی طرف سے اتنی محبتیں اتنی تعریفیں اور اتنی جس کی میں قابل اپنے آپ کو نہیں سمجھتی ملی ہے تو مجھے اتنا بھی یقین کرنے کا حق ہے کہ جو کچھ میں نے پہنچایا ہے اس میں مقصدیت بھی تھی اس میں وزن بھی تھا اور اس میں ان کے مسائل بھی تھے اور اس میں معاشرے کی محبت بھی تھی آپ نے بہت ساری شادیاں کروائی ہیں چاہے وہ اسکرین پہ سہی لیکن آپ نے شادیاں بہت کروائی ہیں لیکن ایک صاحب ایسے ہیں کہ انہوں نے ہر شادی میں روڑے اٹکائیں ہیں اور جب بھی کسی کی شادی ہوئی ہے یہ وہاں پہنچ گئے ہیں کہ شادی نہیں ہو سکتی خواتین و حضرات بہت معروف بڑے ممتاز صفحہ اول کے فنکار شادیوں کے دشمن مصطفی قریشی صاحب دری لگتا ہے آپ سے بات کرتے ہوئے تیری شادی تو ہو گئی ہے اللہ کا شکر ہے آپ کو پتا نہیں چلا میری اندسٹری میں آنے سے پہلے شادی ہو گئی آپ کی اچھا یہ بتائیے کوئی ایسی شادی آپ کو یاد ہے جس میں آپ نے رکاوٹ نہ ڈالی ہو میری اپنی شادی میں اچھا یہ بتائیے کہ آپ فلموں کے اتنے بڑے اداکار ہیں تو آپ اپنا اثر اور رسوخ استعمال کر کے فلموں سے یہ جرائم اور تشدد کم نہیں کروا سکتے سارا بوجھ مجھ پر ڈال دیا آپ نے نہیں میں بہت کمزور آدمی کچھ بوجھ اپنے کندھوں پر بھی لیجئے آپ معاشرے میں سے تشدد اور جرائم کو ختم کروائیے تو فلم میں خود بخود ختم ہو جائے گا یہ سلسلہ اس لیے کہ موضوعات جنم لیتے ہیں معاشرے میں سے اور انہی پہ فلمیں بنتی ہیں انہی پہ فلمیں بنتی ہیں جب معاشرے میں یہ تشدد اور جرم نہیں ہوگا تو فلمیں بھی کسی اور موضوعات پر بنے گی معاشرے کا عکس ہوتی ہیں نا فلمیں ہمارے یہاں کی ہوتی ہیں تو پھر وہ مجھے کھیت دکھا دیجئے جہاں وہ لڑکیاں اچھل اچھل کے گانے گاتی ہیں اس میں آپ کے دو اختلافات ہیں میرے نزدیک جی ایک اچھل اچھل کر اور ایک کھیت جی تو اہمیت آپ کس کو دے رہے ہیں کہ کھیت میں نہ ہو یا اچھل اچھل کر نہ ہو ویسے میرا خیال ہے کھیت ہی بہتر ہے کھیت میں ہو جی لیکن اچھل اچھل کر نہ ہو ہاں بالکل ٹھیک یہ کہہ دیں گے اچھا مصطفی صاحب آپ کے بارے میں سنا ہے کہ آپ اپنی عام زندگی میں بہتی شریف و نفس نیک اور تھنڈے مزاج کے آدمی ہیں آپ کو غلط فرمی ہوئی ہے یا اللہ اور اس کے بعد آپ ذرا سوچ سمجھ کا سوال کیجئے آپ سے اچھا کیا ہے کہ آپ کو فاصلے پر بٹھایا ہوا ہے بات یہ ہے کہ شرافت کا جہاں تک تعلق ہے تو وہ تو خیر میرے ورسے میں آئی ہے لیکن شرافت اور تھنڈے مزاج کا ہونا میں سمجھتا ہوں فرق ہے اس میں مختلف باتیں ہیں جی تھنڈے مزاج کا ہونا وہی ہوتا ہے تھنڈے مزاج کا جس میں کوئی حص نہ ہو میرے نزدیک زندگی میں بعض لمحات بعض مواقع ایسے آتے ہیں جس میں گرم مزاجی ضروری ہو جاتی ہے اصلاح کے لیے بلکل ٹھیک اپنا حق مانگنے کے لیے جی بلکل ظالم کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے یہ ہماری تاریخ ہے جی تو گرم مزاجی بھی ضروری ہے یہ نہیں ضروری کہ ہر وقت آپ تھنڈے مزاج میں رہیں اور بے حص ہو جائیں اس وقت آپ تھنڈے مزاج میں ہیں یا وہ پہلی بات پر آپ کے میں ذرا گرم مزاجی میں نے دکھائی تھی تو آپ نے اثر بھی دیکھ لیا جی جی اللہ آپ کو تھنڈا ہی رکھے پروگرام کے اینڈ تک خواتین وزارات جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں مصطفی قریشی صاحب نے بے شمار رولز کیے ہیں بڑے ایوارڈز حاصل کیے ہیں اور بڑا ویریشن ہے ان کی اداکاری میں تو ہم آپ کو آپ کی ہی اجازت سے سکرین پر آپ کے فلموں کے کچھ ٹکڑے ہم آپ کو دکھاتے ہیں موسیقی میری ماں نے مینوں تیرے سے حد چکندہ حکم دیکھے میری آت سبے مشکلہ آسان کردے دیا آجا تھلے گوڑے موسیقی مصطفا صاحب یہ جنون چڑتا ہے مطلب اس وقت کوئی کیفیت آپ پہ جنونی آتی ہے کہ ان کو ختم کر دینا ہے سب کو جنونی کیفیت بھی ضروری ہے زندگی گزارنے کے لیے نہیں تھنڈے ہو کے جواب دیں اس میں کوئی ناراضگی کی بات نہیں آپ کو میرے چہرے پر مسکرات نہیں مل دی نہیں لیکن آپ ہوتوں سے تو مسکرارہے ہیں لیکن آپ کی آنکھوں میں گنڈا سا نظر آ رہا ہے آجا اتنے بڑے اور اتنے اچھے اداکار ہیں کاش آپ شادی کے دشمن نہ ہوتے بارہ سال پہلے تک آپ نے بہت شادیاں رکوائی ہیں ویسے قطع کلامی کی معافی پیسے یہ سلسلہ بہت پرانا ہو چکا ہے مجھے کہ شادی نہیں ہو سکتی آ کر وہاں ویلن کہتا تھا اور میں بھی ویسے کوئی دس بارہ سال سے ویلن کرنا چھوڑ دی ہیں اب تو آپ نے کیریکٹر رولز کی طرف آ پا دیں شادی کی بات ہو رہی تھی تو شادی تیہ کروانا ہمارے یہاں پر ایک بڑا مشکل مرحلہ ہے اس وقت ہمارے یہاں پر جو خاتون موجود ہیں وہ شادی بیعہ کرواتی ہیں ایک میریج بیورو چلاتی ہیں اور اس ناتے وہ ایک کار خیر انجام دے رہی ہیں تشریف لاتی ہیں مہترمہ مرسز قریشی مرسز قریشی ممتاز فضل قریشی ممتاز فضل قریشی ممتاز میرا اپنا نام ہے فضل قریشی میرے شوہر کا نام ہے اچھا ما شاء اللہ کلیر ہو گئی بات آپ کو تمام گفتگو میں پورے نام ہی سے بلائیے گا ہاں وہ مجھ سے چوک ہو گئی میں ممتاز قریشی کہہ گیا مجھے پورا نام بتانا چاہیے تھا تو ممتاز فضل کہتا ہوں وہ زیادہ بہتر ہوگا ممتاز فضل اچھا یہ بتائیے آپ کتنے عرصے سے یہ میریج بیورو چلا رہی ہیں مہین بھائی تقریباً پانچ سال ہو گئے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ اب تک بہت سو کو ٹھکانے لگا چکے ہوں گے اللہ کا لاک لاک شکر ہے میرا خیال ہے ہزاروں نہیں تو سینکروں کی تعداد تو پہنچ گئی ہوگی اچھا یہ جو آپ رشتے کرواتی ہیں یہ پائدار بھی ہوتے ہیں یا جلد ختم ہو جاتے ہیں نہیں جی نہیں میرے کرائے ہوئے رشتے ماشاء اللہ بہت پائدار ہوتے ہیں کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ اگر میریج بیورو والے بہت ہی مطلبہ طریقے سے کام کریں اور خود کوئی ہنکی پینکی نہ کریں اور ماں واپ تحقیق اچھی طرح کر لیں تو میرا خیال ہے کوئی رشتہ ناکام نہیں ہوتا اور مجھے اس چیز کا کافی تجربہ ہے اچھا یہ اس کا مطلب ہے آپ فیس تو بہت لیتی ہوں گی نہیں جی میری فیس بہت معمولی ہے اگر کوئی اس مطلب ہے پیسے والے لوگ ہوتی ہیں جو دے سکتی ہیں تو میں دو سو روپے ان سے فیس کا لیتی ہوں باقی اگر کوئی غریب آتا ہے تو میں فی بھی کر دیتی ہوں اور کم بھی کر دیتی ہوں اچھا دو سو روپے فیس آپ لے لیتی ہیں تو دو سو روپے میں مطلب شادی کروانا کوئی اس کے لیے تکو دو نہیں کرنی پڑتی نا زیادہ وہ اور ساری ذمہ داری پھر آپ کی ہوتی ہے نہیں جی ساری ذمہ داری میری نہیں ہوتی تحقیقات جو ہیں وہ ماں واپ خود کرتی ہیں اچھا کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے کسی کی شادی کروائی ہو وہ تھوڑے دن بعد پہنچ گیا ہو کہ یہ آپ نے کہاں پسوا دی آمد نہیں جی نہیں میرے پاس کوئی ایسا نہیں ہوتا بلکہ لوگ میرے پاس اور لوگ گولاتے ہیں پسوانے کے لیے یہ ہر انسان کے ذہن میں اس کا ایک آئیڈیل ہوتا ہے کہ جی لڑکا چاہتا ہے اس طرح کی لڑکی ہو ایسا قد کات ہو اتنی تعلیم ہو اور یہی لڑکی بھی چاہتی ہے تو کیا جو لوگ آئیڈیل لے کے آپ کے پاس آتے ہیں ان کو ان کے آئیڈیل مل جاتے ہیں آپ کے میریج بیورو کے طرف نہیں بھئی آئیڈیل تو کسی کو نہیں ملتا میرا خیال ہے خوابوں کی دنیا میں یا جنت میں شاید کسی کو آئیڈیل مل جائے گا ہو رہے ملتی ہوں گی صاحب ہو رہے اچھے لوگوں کے لیے ہیں اچھے لوگوں کے لیے ٹھیکا جب آپ سے گفتگو ہوئی تھی کہ آپ نے کسی منٹل کسی ذہنی مریض کی بھی شادی کروا دی تھی کوئی پاگل تھا ہاں جی میرے علم میں تھا نہیں کہ وہ پاگل تھا لیکن شادی کے بعد جو اس نے حرکتیں کی اور ان کی بیوی نے مجھے بتایا ان کے قصے تو اس سے کچھ مجھے ظاہر ہوا نمبر دو انہوں نے مجھے کچھ خطوط لکھے بیس بیس پیجوں کے جس میں بڑے خراب قسم کی باتیں لکھ ہوں ہی تھی جو کہ ان کو پڑھنے کے بعد مجھے خود بھی احساس ہو گئے آپ کو کوس نے دیئے تھے ہاں کوس نے دیئے تھے اور کہ مجھے سمجھ نہیں آیا کیونکہ تحقیق انہوں نے خود کی تھی اور پھر اس کے بعد بھی نہیں میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا وہ آدمی شادی اس سے پہلے پاگل تھا یا بعد میں ہوا تھا اب یہ تو میرا خیالہ شادی سے پہلے ہی پاگل تھا کیونکہ پہلے بھی ایک شادی ہو گئی تھی شادی سے پہلے پاگل تھا اچھا مطلب شادی سے پہلے پاگل تھا تو آپ سیدھے الفاظوں میں یہ کہہ رہی ہیں کہ صرف پاگلی لوگ شادی کرتے ہیں نہیں مہین بھائی آپ تو مجھے منٹل نہیں لگتے اگر میں آپ کے پاس آؤں کہ میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں آپ کروا دیں گے نہیں جی نہیں میں دوسری شادی کتر نہیں کراتی کیونکہ میں نے ایک اصول بنایا کہ میں گھر بناوں گی اجاڑوں گی نہیں کسی کا گھر کبھی آپ کے شوہر نے آپ سے کہا کہ میری دوسری شادی کروا دوں میرا خیال ہے میرے شوہر میرا خیال ہے میرے شوہر کی اتنی ہمت ہی نہیں ہے بلکہ میں تو یہ بھی کہوں گے کہ خواب میں بھی یہ وہ تصور نہیں کر سکتے کہ دوسری شادی کر سکتے یہ تو آپ نے اتنی بولڈ ہو کے کہہ دیا ہے یہ پروگرام آن ایر بھی جائے گا اس کو وہ بھی دیکھیں گے لیکن وہ ان بھائی دوسری صورت میں میں یہ بھی کہہ سکتی میں نے ان کو اتنا خوش رکھا ہوا ہاں آپ تو آپ اسٹیٹمنٹ بدلیں گی مسئلہ خوریشی صاحب کبھی آپ نے جھوٹ پکڑنے کی مشین دیکھی ہے یہاں دیکھو کون ہے وہ جھوٹ پکڑنے کی مشین میری بیوی بتائیے بیوی کو آپ جھوٹ پکڑنے کی مشین کہہ رہے ہیں ہر عورت ہر بیوی بلکہ اپنے شوہر کا ہر جھوٹ پکڑ لیتی ہاں بلکل آپ کو زیادہ تجربہ ہے اس کی اس کی گوائی ممتاز دے سکتے ہیں بلکل پکڑ لیتے ہیں ایک منٹ میں پکڑ لیتے ہیں کبھی کوئی ایسا انسان بھی آپ کے پاس آیا جس نے کہاو کہ مجھے کچھ کم صورت کی لڑکی بھی چلے گی میں اس سے شادی کر لوں گا نہیں مہین بھائیں حسرت ہی ہے ادھر تو جو آتے ہیں وہ کہتے ہیں حسین و پری گوری ہو خوبصورت ہو اور ہر قسم کی اس میں خوبیاں ہونی چاہئے ہیں اور میرا خیال ہے یہ ہمارے معاشرے کا بہت بڑا علمیاں ہے کہ جو معمولی صورت والے لڑکیاں ہوں گی وہ پھر کہاں جائیں اور میں دیکھتی ہوں کہ بعض وقت میرے پاس عورتیں آتی ہیں جو خود بڑی معمولی شکل کی ہوتی ہیں اور بہنیں آتی ہیں جو خود معمولی شکل کی ہوتی ہیں لیکن بھائیوں کے لئے اور بیٹوں کے لئے چاند سی دولنڈ دھونتی ہیں اور میں ان کو سمجھاتی ہوں لیکن وہ سمجھ نہیں ان کو پاتی ہے تو میں تو خود بڑی چیز میں بعض وقت پریشان ہو جاتی ہوں کہ معمولی شکل صورت کی لڑکیاں کہاں جائیں اچھا بات خوبصورتی کی ہو رہی تھی تو اس وقت ہمارے درمیان ایک فنکارہ موجود ہیں جو خوبصورت اداکارہ بھی ہیں اور خوبصورت گلوکارہ بھی ہیں آپ سب ان سے بہت اچھی طرح واقف ہیں تشیف لاتی ہیں عارفہ صدی کی عارفہ یہ بتائیے آپ کو فلم پسند ہے یا ٹیلیویزن جی ٹیلیویزن بلیک این وائٹ یا رنگین مویند صاحب اگر اداکاری اچھی ہو جی تو بلیک این وائٹ میں بھی رنگ آ جاتے ہیں ماشاءاللہ اور اچھی نہ ہو تو اچھا یہ بتائیے یہ آپ کی بہت ساری فلمیں ہم نے دیکھی ہر فلم میں آپ کی شادی ہو جاتی ہے جی اور پتہ ایک ہی سٹائل سے ہوتی ہے ہمیشہ ایک ہی تو کیا آپ بجیا سٹائل میں شادی چاہتی ہیں نہیں ہماری لڑکیوں کے لیے یہی تو چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہوتی ہیں جب ہم آپس میں مل بیٹھ کے ہس بول لیتے ہیں اچھا یہ بتائیے آپ جب بھی آپ کو دیکھا ہے آپ کی والدہ کے ساتھ دیکھا ہے آپ کو آج آپ کی والدہ نہیں ہے خیریت جی وہ آ نہیں سکی لاہور میں ہے میں آئیوں کے لیے ہم آپ کو ملوا دیں ان سے یہ کیسے ممکن سائنس کی ترقی اچھا ایک منٹ بیگم صاحبہ آپریٹر بول لوں آپ اپسیٹ لائٹ پڑھیں اسلام علیکم صاحبہ موہین افتر بول رہا ہوں کراچی سے موہین کیا حال ہے اللہ کا شکر ہے آپ کیسی ہیں ٹھیک ہوں آرفہ کیسی ہے بلکل ٹھیک ہے دیکھئے آپ نے رائٹ کو دیکھئے بیٹھی ہوئیں ہمارے ساتھ اچھا ہم آپ سے آرفہ کے بارے میں کچھ بات کرنا چاہتے ہیں ضرور یہ بتائیے کہ آپ کو آرفہ بحیثیت اداکارہ کے زیادہ اچھی لگتی ہے یا بحیثیت گلوکارہ کے جب یہ گاتی ہے تو بہت اچھی لگتی ہے اور جب ایکٹنگ کرتی ہے تو بھی اچھی لگتی مطلب یہ کہ بحیثیت گلوکارہ کے زیادہ اچھی لگتی ہے آپ کو ہاں بس گاتی ہے تو بہت زیادہ ہی اچھی لگتی ہے اچھا آپ خود بھی تو بہت مشğور فنکارہ ہیں ٹیلیویزن ریڈیو سٹیج فلم تمام میڈیمز پر آپ نے کام کیا کیا لوگ آپ کو اب بھی اسی حیثیت میں شناخت کرتے ہیں اب قدریں بہت بدل گئی ہیں مہین پہلے کہیں جاتی تھی تو لوگ کہتے تھے وہ جا رہی ہے تلت صدیقی اور اب کہیں جاتی ہو تو وہ آواز آتی ہے کہ وہ جا رہی ہے عارفہ صدیقی کی امی اچھا تو آپ کو کیسا لگتا ہے جب لوگ کہتے ہیں وہ جا رہی ہیں عارفہ صدیقی کی امی بہت اچھا لگتا ہے مہین مجھے ایسے لگتا ہے جیسے تلت صدیقی ایک بار پھر جوان ہو گئی ہے واہ اچھا یہ فرمائیے آپ کے یہ آپ لاہور میں اس وقت بیٹھی ہوئی ہیں اور ہم کراچی میں ہیں آپ کو کیسا لگ رہا ہے یہاں لاہور میں بیٹھ کر اللہ کی قدرت اور سائنس کی طرف کی دیکھ رہی ہوں ابھی آپ نے سوچا کہ جب عارفہ صدیقی دور ہو کے آپ سے اپنے سسرال چلی جائیں گے تو آپ کی زندگی کتنی پھیکی ہو جائے گی ہاں مہین یہ تو ہے میں بہت چھوڑیے میں نے آپ کو جذباتی کر دیا اچھا آپ گاتی بھی بہت اچھا ہیں اور ایک زمانے میں آپ نے بہت گیا کیا خیال ہے شادی بیعہ سے متعلق کوئی گیت اس وقت اگر آپ عارفہ کے ساتھ مل کے سنا دے تو لطف دوبالا ہو جائے گا میں گاتی تھی بہت اچھا لیکن مہین اب میری پریکٹس نہیں ہے تھوڑا سو سنا دیجے ہاں ٹھیک ہے اگر عارفہ میں ساتھ دے تو میں عارفہ تو قدم قدم آپ کے ساتھ ہیں آئیے عارفہ صدیقی ذرا خیال سے گائیے گا آپ کے مقابلے پہ بہت بڑی فنکارہ ہیں جاری بابول کی تھنڈی ہوا جاری بابول کی تھنڈی ہوا دیکھ کر میری گوڑیاں کو آ چوم کر اس کے ماتھے کا جان میرے ہونٹوں کی لوری سنا جاری بابول کی تھنڈی ہوا جاری بابول کی تھنڈی ہوا جاری بابول کی تھنڈی ہوا جھانکتی ہے ناموں میں کیا اب میں نام راتیں کہاں بچانے کی وہ باتیں کہاں اب نہ تو مجھے کولوری سنا میرے بابول کی تھنڈی ہوا جاری بابول کی تھنڈی ہوا جاری بابول کی تھنڈی ہوا پوچھیوں اس سے کیا حال ہے کیسا گھر کیسی سسرال ہے دیجیوں اس کو میری دعا جاری بابول کی تھنڈی ہوا جاری بابول کی تھنڈی ہوا میرے بابول کی تھنڈی ہوا جھانکتی ہے ناموں میں کیا موسیقی 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 جاری بابول کی تھنڈی ہوا موسیقی 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 جاری بابل کی تھنڈی ہاں میرے بابل کی تھنڈی ہواں جھانکتی ہے ان آنکھوں پہ کیا کیا سب لاغ بھولے مجھے یاد باتے جھولے مجھے بول کیسا ہے بھائیہ میرا میرے بابل کی تھنڈی ہواں جاری بابل کی تھنڈی ہواں جاری بابل کی تھنڈی ہواں آپ کے درمیان مسکراہت بکھیرنے کے لیے ایک خاکہ یسر نو سر پیش کرنے کے لیے تشیف لاتی ہیں آفرین اور جمشید انساری ضرورت رشتہ کیا بات ہے ایک دو شیزہ عمر 20 سے 25 سال چندے آفتاب چندے مہتاب جس کے پاس دو پیٹرول پمپ اور ایک وارٹر پمپ ہے ایک بڑے افسر سے شادی کرنا چاہتی ہے اس بیفل میں ہے کوئی ہمسا ہمسا ہو تو سامنے آئے ہمسا ہو تو سامنے آئے یہ کیا بات ہے کیا بات ہے سر یہ اخبار گر گیا تھا آہا تھانکیو تھانکیو بری مچ اصل میں آج مجھے گھر میں اخبار پڑھنے کا موقع ہی نہیں مل سکا لیکن سر یہ تو جمعے کا اخبار ہے جمعے کا یہ سر اسی لیے تو گھر میں موقع نہیں ملتا کھا ملتا کیوں سر کس سلسل میں آئیو کیا بات ہے سر یہ فائل ہیں فائل ہیں فائل ہیں فائل ہیں میں تنگ آ چکا ہوں ان فائلوں سے ہم ریلی فیڈ اپ یہ سر لیکن کام بھی تو ضروری ہے نا دیکھو آفرین سرکاری افسر کے لیے کام اتنا ضروری نہیں ہے جتنی کار ضرورت ہے کون سے موڈل کی سر دفتری کاموں کے لیے کسی اور موڈل کی اور گھر کے کاموں کے لیے کسی اور موڈل کی سمجھ گئی یس سر سمجھ گئی اب آپ ایسا کیجئے یہ فائلیں نیچے رکھئے اور کہانی شروع کیجئے سر میں یہ پوچھنا چاہ رہے تھی کہ یہ آپ کے کہانیوں میں آخر سر صرف لڑکیاں ہی خوبصورت کی ہوتی ہیں آمین سر مرد کیوں نہیں ہوتے مرد کیوں نہیں ہوتے مرد صرف دبائی جا کر خوبصورت ہوتے ہیں لوکل مردوں کو تو یہاں کے ایڈویٹائزرز بھی نہیں پوچھتے آمین سر اب سمجھیں اچھا سر اگر لڑکیاں لوکل ہوں تو لڑکیاں لوکل ہوں تو تو کم سے کم بجیا کے ڈراموں میں خپت ہوئی جاتی ہے آجا خیر اس بات کو چھوڑو کہانی آگے شروع کرو رزوانہ کی ماں کی خواہش تھی کہ رزوانہ کی اب شادی ہو ہی جانی چاہیے سر ہم سر یہ کہانی ہمیں آخر شادیاں کیوں ہوتی ہیں بھئی اسی طرح تو اصلی شادی کی پریکٹس ہوتی ہے اب بجیا کو دیکھو جس پر ہاتھ رکھ دیا اسے سوہاگن بنا دیا ہے یہ بات نہیں یہ سر بیسے سر سنا ہے جس گھر کی سامنے سے مصطفہ قریشی گزر جائے نا سر اس گھر میں پھر کبھی شادی نہیں ہوتی آپ یہ ایک کہانی میں اتنے سارے فنکار کیسے آ جاتے ہیں بھئی یہ فن میں نے تلہ صدیقی سے سیکھا ہے کونسا فن یہی خاندہ نیک ہو فنکار چاہے جتنے بھی آ جائے اس کی کوئی پروان نہیں سر اچھے ایک بات بتائیں ہاں پوچھئے سر یہ مصطفہ قریشی بجیا کے ڈرامو میں کیوں نہیں آتے کیا تم یہ بجیا کے ڈرامو کو پانی پت کا میدان سمجھ رکھا ہے سر پوچھنا یہ ہے کہ یہ مصطفہ قریشی اور آرفہ سر ایک ساتھ کام کیوں نہیں کرتے ایک صاحب کو اپنا کیریئر عزیز ہے اور دوسری کو اپنی زندگی آئیے یہ حد کریں کہ اپنے دلوں سے قدورت نکال کے ایک صحت مند اور خوبصورت معاشرے کی تشکیل کریں گے اجازت موسیقی موسیقی موسیقی